کہ یہ جو تراویح کا لفظ ہے نا اس کے مختلف اور نام بھی ہیں جیسے صلاة اللیل، قیام اللیل، تہجد اس کے اور سارے نام ہیں ہمارے ہاں بہت سے بھائی ہیں جو تراویح کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک اور نماز ہے اور تحجد کی نماز یہ الک نماز ہے کہتے ہیں تراویح کی نماز وہ ہے جو عیشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور تحجد وہ ہے جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے جبکہ یہ بات درست نہیں ہے کسی چیز کا دو نام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں جیسے فجر کی نماز ہے آپ کو اس کے کئی نام ملیں گے صلاة الصبح صلاة الغدات صلاة الفجر اور دیگر کئی نام حادیث میں خود قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جو فجر کی نماز کے الگ الگ نام آئے ہیں یہ الگ الگ نماز ہیں ایسے ہی شراق کی نماز ہے اس کو صلاة العوابین کہتے ہیں صلاة الزحا کہتے ہیں صلاة الاشراق کہتے ہیں اس کے کئی نام ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ الگ نماز ہے یہ الگ نماز ہے اور یہ الگ نماز ایسی تراوی کی نماز بھی ہے کہ یہ نماز اس کے کئی ایک نام ہیں تراوی اس کو کہتے ہیں صلاة اللہل کہتے ہیں قیام اللہل کہتے ہیں تاجد کی نماز کہتے ہیں رمضان میں لوگوں کی آسانی کے لیے نماز کے ساتھ امدہ کر لیتے ہیں جبکہ عام دنوں میں چونکہ جماعت کے ساتھ اعتمام نہیں ہوتا اس لئے بندے کی جب مرضی چاہے پڑے جب اس کا دل چاہے جب اس کی طبیعت ہو وہ رات کے کسی بھی اسے میں اٹھ کر کے یہ نماز ادا کر سکتا تو یہ کہنا کہ تراویہ الگ نماز ہے تحجد کی نماز الگ ہے تو آپ بتائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ تحجد کی نماز فرض تھی آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز تراویہ کے نام سے پڑی اور کون سی نماز تحجد کے نام سے پڑی آپ کے بارے میں تو امہ عیشہ رضی اللہ ونہ کہتی ہے کہ آپ نے رمضان ہو یا غیر رمضان آپ نے گیارہ رکعہ سے زائد پڑی ہی نہیں آپ کو گیارہ رکعہ سے زائد کہیں تعداد ہی نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رمضان میں اتنی رکعہ پڑی ہے اور رمضان کے علاوہ یہ رکعتیں پڑی ہے آپ نے جبکہ رمضان کے تعلق سے امہ عیشہ رضی اللہ ونہ کہتی ہے کہ آپ نے 11 رکاس سے زائد نہیں پڑی ہے اب آپ اسی کو تراوی بول لیں تحجد بول لیں تو یہ تراوی کے الگ الگ نام ہے جو الگ الگ ناموں سے یہ عبادت جانی جاتی ہے